گوڈ ایونگ جو ہے جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے اس میں یہ ہے کہ یہ جو کیر ہوم کے ویزا ہیں اور اس کے بعد جو آپ کیر ہوم کے ویزا کے اوپر جو ہے اپنی فیملیز کو جو ہے وہ اب آپ نہیں بلوا سکتے ہیں اسی ٹاپک کے اوپر آج ہم بات کریں گے لیکن آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ایکشلی ہوا کیا تھا کہ یہ جو چینجز ٹو لیگل مائیگریشن رولز ہیں فارہ فیملی اینڈ ورک ویزاز ٹونٹی ٹونٹی فور جو ہے جس کی انانوسمنٹس آئی تھی پارلیمنٹ کی جانب سے جو بھی آئی تھی اور ہوم آفیس کے ہوم سیکٹری صاحب نے بھی جو تھا انانوسمنٹس جب اس کی کی گئی ہیں جو آن فورت دیسمبر ٹونٹی ٹونٹی تھری کو جو تھا آئی تھی اور اس میں فائیو چینجز کے حوالے سے بات کی گئی تھی اور یہ جو فائیو چینجز ہیں اس میں ایک تو یہ سوشل کیر ورکر جس کو کیر ہوم کا ویزا کہا جاتا ہے اور اس میں ڈیپینڈنس جو ہے اس کا چینجز آئی پھر اس میں سکلڈ ورکر ویزاز جو ہے اس کا تھریشورڈ جو ہے وہ بڑھ گیا اس کی چینجز آئیں تھرڈ جو ہے شوٹے جو کوپیشن کی جو لسٹ ہے اس میں جو چینجز آئیں فورت چوتھے نمبر کے اوپر جو ہے جو سپاؤز ویزا کے حوالے سے جو تھریشورڈ جو ہے ایٹین تھارن سکس انڈر سے اس کو چینج کیا گیا اس کی چینجز آئیں اور جو پانچوہ جو فیفت نمبر کا جو پوائنٹ ہے اس میں جو مائیگریشن اڈوائزی کمیٹی ہے انہوں نے کہا جی ہم ریویو کریں گے یہ جو گریجوئیٹ ویزا ہے جس کو پی ایس ٹیولیو کہا جاتا ہے اس کو اس کے حوالے سے جو ہے جو چینجز ہیں سو پانچ جو ہیں یہ فائیف چینجز جو ہیں لیکن یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے سو اس کو آج کی ایک ویڈیو میں مکمل کرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں ٹاپک کے ساتھ بھی نائن سافی ہوگی اور سمجھنے والوں کے لیے بھی شاید جو ہے وہ مشکل آئے جو آ جائے سو اس کو میں کوشش کروں گا کہ اس کی پانچ سیپرٹ جو ہے وہ ویڈیو کی جائیں تاکہ ریلیمنٹ ٹاپک کے اوپر جو ہے ریلیمنٹ گفتگو جو ہے وہ آج جس پہ میں بات کروں گا جس پوائنٹ کے اوپر آج بلکہ ہمارے ایک دوست ہیں وکیل ہیں پریکٹسنگ وکیل اور ماشاءاللہ بڑی اچھی فیملی سے ان کا تعلق اور ان کی بلکہ فیملی بیکگراؤنڈ بھی جو ہے وہ بھی لیگل فیڈ سے ہیں وہ آج آفیس میں تشریف لائے تھے آپ کی تشریف کا شکری ہے جی آپ ٹائم نکال کے سپیشل آپ آئے ملنے آئے پھر آج ان سے اسی ٹاپک پہ جب بات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ یہ والے جو آج کے کچھ پوائنٹس ہیں وہ انہوں نے ریز کیے اور کافی لمبی چوڑی ان کے ساتھ لیگل جو تھی وہ ڈیبیٹ ہوئی سو دیکھئے اس میں پوائنٹ اب یہ ہے کہ جو انانسمنٹس جو ہیں وہ آرڈی آ چکی ہوئی ہیں اور اس کا جو اطلاق ہے جو اس کا اپلیکیبل ہے یہ کب سے انفورس ہوں گی اس کی جو ڈیٹ ہے وہ بھی انہوں نے انانس کر دی گئی ہے گورنمنٹ نے انہوں نے کہا جی کہ الیونتھ مارچ سے جو ہے آج ہے جی تھرٹی فرس جنوری ختم ہو گئی ہے تقریبا یہ کمنگ مارچ جو ہے وہاں سے الیونتھ مارچ کے بعد جو ہے جو رولز میں چینجز ہیں ایکچول یہ کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید یہ فرسٹ اپرول کے بار یا پانچ اپرول کے بعد والا یہ چینجز آئیں لیکن اس میں ٹائم ٹو ٹائم مخلف چینجز ہیں اور لیکن یہ جو اگر ہم سوشل کیر ورکرز جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو اس میں یہ ہے کہ جی کہ سوشل کیر ورکرز will not be allowed to bring dependence that is partners and children on their ویزا جو ہے یہ ہے جی آج کی ٹائٹل جس کے اوپر ہم بات کریں گے اور سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ یہ چینجز کا میں this change this change will be from banning جو ہے ban جو کیا جا رہا ہے کہ جی کہ you cannot bring their dependence یا آپ اپنے children کو جو ہے سوشل کیر یا جو کیر ہوم کا ویزا ہے اس کے اوپر آپ اپنی families کو نہیں لا سکتے ہیں from bringing immediate family immediate family کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کی wife اور آپ کے بچے جو ہیں will happen on a 11th March 2024 جو ہے 11 March کے بعد جو ہے آپ families کو نہیں لا سکتے ہیں یہ ہے جی law میں انہوں نے یہ بات کہی گئی جس کے اوپر میں یہ تو یہ تو law تھا جو جو government نے announce کیا اور اس کے اوپر جو اب further جو issues ہیں جس کے اوپر میں آج آپ کے ساتھ اپنی personal legal opinion دینے چاہتا ہوں this is my own personal legal opinion is nothing to do with the legal faculties or it's nothing to do with the home office or other departments میں being a وکیل میں یہ ایک سمجھتا ہوں کہ اس میں law میں جو ہے اس point کے اوپر اس ہے very clear اور اس میں بڑی clarity ہے کہ جی کہ جو official طور پہ announcement ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی کہ جو care workers ہیں یا جو care home کے ویزا پہ کام کام کر رہے ہیں چاہے وہ nhs کے under کام کر رہے ہیں یا جو private care homes میں کام کر رہے ہیں جہاں پہ بھی وہ کام کر رہے ہیں جن کو c o s جو ہے وہ issue کیا گیا ہے certificate of sponsorship جن کو ملا ہوا ہے اور جس کے obviously وہاں پہ ihs کی fees نہیں ہوتی اس طرح کے care home کے ویزا میں تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی families کو جو ہے اپنے خامد کو اپنے husband کو یا اپنی wife کو یا اپنے بچے جو ہیں under 18 جو 18 سال سے کام عمر کے ہیں ان کو 11 مارچ کے بعد آپ نہیں لا سکتے ہیں یہ law میں انہوں نے کہا گیا ہے لیکن اب سوال کیا پیدا ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے dependence جو ہے یا آپ کے dependence سے مراد یہ ہے کہ let's say just for sake of argument اگر ہم بات کریں let's say میں اس وقت student ویزا پہ ہوں میں student ویزا پہ ہوں میری جو wife ہے وہ میری dependent ہے اور میرے ساتھ میں بچے ہیں دو بچے ہیں یا جتنے بھی میرے بچے ہیں لیکن ہم اس وقت student ویزا پہ ہیں اور میری completion of course جو ہے وہ ہو گیا میری میری کیس کی ڈیٹ ختم ہو گئی اب میں جو ہے مجھے offer آگئی مجھے سی او اس مل گیا لیکن مجھے offer مل رہی ہے جی جا کے اپریل جون میں مجھے مل رہی ہے let's say میرا ماہ میں یا میرا جون کے فرسٹ ویک میں میرا کیس کی ڈیٹ ختم ہو رہی ہے اب مجھے جون میں جا کے مجھے جو ہے وہ ایک company جو ہے وہ مجھے سی او اس دے رہے ہیں لیکن وہ care home کا ویزا ہے مجھے care home کا ویزا جو ہے وہ جون میں مل رہا ہے لیکن یہ جو قانون ہے یہ فرسٹ یہ جو مارچ کی کونسیلیٹر جی الیونت مارچ کو آ رہا ہے لیکن اب میں کیا کروں میں تو آوریڈی یہاں پہ یوکے میں موجود ہوں میں تو آوریڈی یہاں پہ میری وائف یہاں پہ ہے میرے آوریڈی یہاں پہ بچے ہیں یا میرا husband یہاں پہ ہے یا میں مطلب جو بھی میرے dependents ہیں وہ آوریڈی یہاں پہ ہیں اب مجھے اگر یہاں تو یہ ہے کہ government جو ہے وہ یہ بند کر دے یہ scheme کہ جی کہ ہم جو ہے جو آوریڈی یوکے کے اندر ہیں ہم یہاں تو یہ ہے کہ کیر ہوم کا کسی کو ویزا دے ہی نہیں رہی ہے یہ یہ ہم نے روٹ ہی بند کر دی ہے نمبر بان اگر تو ایسا ہوتا ہے تو پھر تو چلیے دور ہی بند ہو گیا سبی کے لیے لیکن اگر یہ دور اوپن ہے اور ایفیسہ سٹیل آفرنگ کے جی آپ کیر ہوم کے ویزا پہ جا سکتے ہیں یا آپ کا کیر ہوم کے ویزا کے اوپر آپ کو آپ جا رہے ہیں آپ کو کیر ہوم کا ویزا مل رہا ہے لیکن آپ کے ڈیپینڈنٹس کا کیا کریں گے آپ یہ سوال پیدا ہوتا ہے سو یہ ایک ایک اوپن لیگل ڈیپیٹ ہو ہے اس کے اوپر جو ہے پھر اوپسی کورس کے دروازے کھلیں گے کورس میں کیسیز فائل ہوں گے اس کا ٹرائبیونل میں کیس جائیں گے یا جوڈیش ریو جائیں گے سو اس لیے جو کورس کا کام ہے یہاں کی عدالتوں کا کام ہے ان کا ان کا مطلب یہ ہوتا ہے انٹرپٹیشن آف لاؤ جو ہے انہوں نے قانون کی تشریح کرنی ہوتی ہے انہوں نے قانون کو explain کرنا ہوتا ہے اور جو obviously they are not challenging کے جی کہ parliament نے ایک قانون پاس کی ہے تو اس کو چیلنج تو نہیں کیا جا رہا ہے چونکہ یہاں پہ جو پارلیمنٹ پاس کر دیتی ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جاتا ہے جب ایکٹ بن جاتا ہے یا قانون جس وقت لگو ہو جاتا ہے لیکن عدالتیں جو ہوتی ہیں اس کی تشریح کرتی ہیں یہاں کی جو ہے سو تشریح میں کیا آئے گا کہ اگر میں already یہاں پہ موجود ہوں میں میں یہاں میں اس کے بعد 11 مارچ کے بعد تو میں فیملی کو پاکستان سے یا انڈیا سے تو میں نہیں بلوارا تو ٹھیک ہے کیونکہ پبندی لگ گئی اب نہیں آسکتے لیکن اگر آرڈی یہاں پہ موجود ہے سو دیس مین مجھے بائل ہو جو ہے وہ میں میرے ساتھ وہ دیفینیٹ جو ہے وہ سویچ ہوں گے اگر وہ ہوم آفیس اس طرح کی اپلیکیشن پہ ریفیوزل دے گا سو آویسلی کوٹس کے دروارے کھلیں گے چیلنج ہوگا اور میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں ہوگی لازمی طور پہ جو ہے ان کی سویچنگ ہوگی نمبر ون اچھا سیکنڈ یہ ہے اب اس میں سوال پیدا ایک اور یہ ہوتا ہے مجھے انہوں نے کاؤس ایشو کر دیا میں نے اپنا سکیلڈ ورکر ویزا پلائی کر دیا میرے بچے اگر نبالگ ہیں انڈر ایٹین ہیں تو کیا کریں گی وہ گورنمنٹ کیا کہے گی کہ ان کو کیا کرو ان کو واپس بھیجو واپس وہ جائیں گے تو وہ واپس کیسے آئیں گے چونکہ آپ نے تو گیارہ مارچ کے بعد پبندی لگا رہی ہے کہ جی وہ کے روم کے ویزا پہ نہیں آ سکتے تو اگر وہ انسائیڈ دی کنٹری ہیں تو نبالگ بچی ہیں ٹھارہ سے کام عمر ہے کوئی چھے سال کا ہے کوئی پانچ سال کا ہے کوئی گیارہ سال کا ہے اس کا کیا کریں گے آپ وہ اس کا ویزا کون سا اس کو ویزا دیں گے کیا وہ ویڈاوٹ ویزا یہاں پہ رہیں گے کیا وہ اوور سٹیر ہو رہیں گے یہاں پہ کیا وہ وہ اللیگل ہو جائیں گے اور اس کی رسپونسی بیٹی کس کے اوپر آئے گی so there is a lot of questions جو ہے اس طرح کی issues جو ہے اس میں پیدا ہوں گے so it's not a simple thing i think i personally think میرا اپنا personal یہ legal opinion ہے and it's my own opinion کہ یہ it's not a complicated thing یہ کوئی اس میں کوئی complications نہیں ہے اس میں کوئی complicated نہیں ہے اس میں کوئی کوئی سجے خبے right left کوئی بہام والی کوئی بات نہیں ہے یہ بڑی clear سی thing ہے جسے رول چینجز کی بات ہے جیسے انہوں نے پہلے students کا announce کیا کہ جی آپ 17th july 3 بجے کے بعد جو ہے student جو ہے جب تک completion of course جو ہے آپ switch نہیں کر سکتے ہیں سیم اسی طرح انہوں نے یہ announcement کی ہے کہ آپ گیانا مارچ کے بعد جو ہے آپ اپنے dependence کو جو ہے اپنے wife بچے اپنے husband کو جو ہے care home کے ویزا بھی اپنے ڈیپینڈنٹس کو آپ inside the country جو ہے وہ نہیں لاسکتے ہیں so i think it's a very clear rule آپ وہاں سے ویزا apply کریں گے انہوں نے refusal آئے گی آپ نہیں لاسکتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو inside the country ہیں جو already یہاں پہ موجود ہیں جو already آپ کے ڈیپینڈنٹس ہیں ان کے اوپر کسی طرح کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی issue لائیں گے وہ بڑے آرام سے switch ہوں گے ہاں یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ let's say میں مجھے میں جا کے june july میں جا کے میں اپنا cost لیتا ہوں اور میں اس کے بعد مجھے cost مل گیا میں نے skilled worker ویزا لے لیا اب اس کے بعد میں کہوں کہ جی کہ میں جو ہے وہ نیا کوئی کسی کو جو ہے وہ dependence کروں یہاں پہ تھوڑا سا ایک issue آ سکتا ہے کہ جی کہ کیا ایک نیا کسی بندے کو میں اپنا dependent کرنے لگا ہوں یہاں پہ یا میں شادی کرنے لگا ہوں تو میں ان کا جو ہے ویزا as a dependent apply کرنے لگا ہوں چونکہ میرے پاس care home کا ویزا ہے تو وہ میرا dependent جو ہے وہ نہیں ہو سکتے یہ یہ possibility ہے کہ وہاں پہ اس ویزے کی rejection آ سکتی ہے لیکن اگر میرا dependent already میرے ساتھ پہلے سے موجود ہے سو میں نہیں سمجھتا کہ ان کی کسی بھی طرح کی جو ہے وہ refusal کے کوئی chances ہیں سو ان کا جو ہے وہ ویزا جو ہے as a dependent جو ہے وہ لازمی جو ہے ساتھ میں switch ہوگا اور ساتھ میں obviously بچے ہیں تو ان کی بھی switching جو ہے وہ ہوگی آج کا جو topic تھا یہ care home ویزا اور اس کی switching کے حوالے سے اس سے related اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہوں گے please اسی سے related اس ویڈیو کے نیچے ڈالیے گا تاکہ جو اس سے related سوالات ہوں گے پھر میں وہ next ویڈیو میں شامل کروں گا otherwise جو ہے کال جو second اس کا اور جی second جو topic ہے obviously اس ویڈیو سے related تو نہیں ہے لیکن وہ نئی بات کریں گے اس کل والی ویڈیو میں جو میں کال upload کروں گا وہ ہے جی کے baseline جو minimum salary جو ہے sponsored skilled worker ویزا جو ہے جو rise ہوگی 26200 جو اس وقت ہے اس کو بڑھا کے انہوں نے 38700 جو کیا ہے اس کی جو details ہیں اس میں کس طریقے سے کون فال کرے گا کس طریقے سے اس کی extensions اور باقی چیزیں آئیں گی وہ کال کی ویڈیو میں بات کریں گے آج کی اس ویڈیو میں جو care home کے ویزا کے حوالے سے اور جو dependence کے حوالے سے ہے سب اسی کے related افس حوالہ چھوڑیے گا اور خزین میں رکھیے گا میں صرف اور صرف یہاں پہ information دے رہا ہوں مجھ سے ملنا چاہتے ہوں تو آپ باری law associate صاحب bradford میں تشریف لاسکتے ہیں یا آپ phone consultation لے سکتے ہیں دونوں کاموں کی میں fees charge کرتا ہوں جی free advice نہیں دیتا اور آخری request آج کی اس ویڈیو میں یہ کروں گا خدا کے لیے office کا ٹائم ہے جی 930 morning سے لے کے 530 PM evening time جو 530 PM so please اس کے بعد جو ہے message کر کے calls کر کے نہ آپ بھی disturb ہوا کریں میں تو اب اب میں نے کیا کرنا ہے پہلے میں مجھے یہ ہوتا تھا کہ میرے کسی client کو کوئی emergency یا کچھ ایسا نہ ہو تو میں وہ number جو تھا وہ میں ساتھ میں phone لے آتا ہوتا تھا میں دیکھتا تھا اب مجھے آپ لوگوں نے اتنا disturb کرنا شروع کر دیا ہے کہ اب 530 یا 600 clock جب میں office بند کرتا ہوں وہاں پہ تو میں وہ phone جو ہے وہ بھی وہ plane والا وہیں پہ چھوڑ گیا آتا ہوں اور صرف آپ clients کو facility ایک ہی رہ گئی ہے اگر آپ کو کوئی emergency ہے تو email کیجئے تو تاکہ پھر ہم آپ کو urgent basis کے اوپر جو ہے میں آپ سے رابطہ کروں گا سوائے اب email کے علاوہ میں نے option ہی کو نہیں چھوڑا اس کی وجہ یہ ہے کہ انگلی پھڑائی سی تسی بانک کھیچھ لی ہے سو اس کی وجہ سے اب میں phone جو ہے وہ میں use ہی نہیں کرتا جی اور رہ گیا personal number personal number اور اگر دعا میں یاد رکھے گا take care thank you bye for now